موسیقی 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 اسلام کم ایویون ویلکم ٹو میک چینل آج میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی مارننگ ٹیل ایوننگ روٹین شیئر کرنے والی ہوں آج سچ اے دکھ ہے اور ابھی صبح کا ٹائم ہے اور میں یہاں پہ بنا رہی ہوں بریک فاس اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے بریک فاس میں میں آج بنا رہی ہوں بنینا پینکیکس جو کہ بہت ہی سوفٹ اور فلفی بنتے ہیں بس میں نے اس میں میدے کی جگہ اورس کا پاورڈر یوز کیا تھا سب سے پہلے میں نے اورس کو ڈرائی روز کر لیا اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو گرائنڈ کر دیا پاورڈر فارم میں اس کے علاوہ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنی ویکلی کلیننگ روٹین بھی شیئر کروں گی تو سب سے پہلے ریسپی سے سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے ایک ایک لیا اس میں میں نے تقریباً فول ٹیبل سپون اورس کا پاورڈر ایڈ کر دیا ون ٹیبل سپون شوگر ون ٹیبل سپون بٹر اس کے لبا ون فورت کپ کے قریب ملک ایک میں نے بنانا لیا تھا جو کہ اچھا خاصا پکا ہوا تھا اور اس کو فوک سے اچھی طرح میش کر دیا ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس میں میں نے اینڈ پر تھوڑا سا پینچ کے قریب بیکنگ پاورڈر بھی ایڈ کیا تھا یہ بلکل آپشنل ہے اگر یہ ایڈ کرو گے تو آپ کے پینکیک زیادہ سوفٹ اینڈ فلفی بنیں گے بٹر ملک اینڈ ایک یہ تینوں جو چیزیں ہیں بلکل روم ٹمپریچر میں ہونی چاہیے اور پھر بس آپ نے بلکل لوگوں سے میڈیم فلیم پر اپنے پینکیکس ریڈی کرنے آئے آپ کے لئی پانی لے کیا ہوں واٹر 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 پانی نہیں چاہیے تھوڑا سا پانی لے ہوں پلییییییییییییییی نیا دیدو لے ہوں اُکی اپنا پینکیک کھا پھر یلکتی سو بریکفاسٹ کے بعد ہی میں نے بچوں کو چینج کرا دیا تھا اور ابھی ہم لوگ نکلی ہیں بیچ کے لیے تقریباً ہر ولوک میں پانچے کمنٹس یہ ضرور ہوتے ہیں کہ آپ کونسی کنٹر میں رہتی ہیں تو میں مسکت میں رہتی ہوں جو کہ امان کا کیپیٹل ہے دوبائی کے بالکل قریب ہے دوبائی سے اس کا بارڈر ملتا ہے میری بھڑی بیٹی جب دو سال کی تھی تب ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے اور ابھی وہ ماشاءاللہ سال سال کیے تو تقریباً ہمیں پانچ سال ہو گئے ہیں اس کنٹری میں رہتے ہوئے سو بس اپنے راستے سے کچھ چیزیں وغیرہ پک کیے اور ابھی ہم نکر رہے ہیں بیچ کے لیے بچوں نے پانی میں دو سے تین گھنے خوب انچوائے کیا اور یہاں پہ پھر ہمارے بنگالی بھائی کچھ نہ کچھ بیچیز پہ بیچتے رہتے ہیں بچوں کی ٹوئیز وغیرہ وہ انہوں نے لی کھاوی چھوٹی موٹی چیزیں اور پھر سوئنگز دیکھیں اور سوئنگز نہ لیں یہ کیسی ہے سے ہو سکتا ہے تو یہاں پہ بھی انہوں نے ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ اچھے سے سپنڈ کیا اور پھر لنج کا ٹائم ہو گیا تھا اور ہم لوگ گئے تھے امانی رائز جیسے مندی بولتے ہیں وہ کھانے کے لیے ایک امانی ریسٹورنٹ میں گھر آتے آتے ہمیں تقریباً تین سارے تین بچ چکے تھے اور ایلیانہ اتنا تھک چکی تھی کہ گھر آتے ہی اس نے دودھ پی اور وہ سو گئی کھانا اس نے ہمارے ساتھ کھا لیا تھا زینیاں دن کو نہیں سوتی ہے تو وہ بیزی تھی اپنی پریٹو کے ساتھ مجھے بھی ایسا چنین نہیں آئی تھی تو میں نے سوچا جو اپنی ویکلی کلیننگ کرتی ہوں اس کو سٹارٹ کرتی ہوں سو سٹارٹ کرتے ہیں مایکروویف کے ساتھ جس کی حالت کافی بوری ہو چکی تھی لازٹ ٹو تری ویک سے میں اس چکر میں اس کو چھوڑ دیتی تھی کہ اس کو اینڈ پر کلین کروں گی اور اینڈ پر میں کلین نہیں کرتی تھی اور میرے ساتھ تھوڑ سا مسئلہ ہے بھی کہ اگر کوئی چیز زیادہ میسی ہو جائے وہ میرے سے کلین نہیں ہوتی آسانی سے تو میں کوشش کرتی ہوں ٹائم ٹو ٹائم جو ہیں وہ چیزوں کلین کرتی رہا ہوں سو مایکروویف کو ساف کرنے کے لیے میں نے سب سے پہلے آدھا گلاس پانی میں فائیو ٹو سیکس ٹیبل سپون وینیگر ڈال کے مایکروویف کو دس سے بارہ منٹ کے لیے آن کر دیا تھا اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اندر جتنے بھی سٹینز لگے ہوتے ہیں سٹیم کی وجہ سے وہ بہت زیادہ لائٹ ہلکے ہو جاتے ہیں آسانی سے ریموف ہو جاتے ہیں تو میں نے تھوڑا سے ویٹ سپنچ میں تھوڑا سا لیکویڈ سوپ ڈال کے جتنے بھی سٹینز لگے ہوئے تھے اس کو اچھے سے کلین کر دیا زیادہ جو سٹینز ہوتے ہیں وہ بیک سائیڈ پہ یا مایکروویف کی اوپر والی سائیڈ پہ لگے ہوتے ہیں اور جو کورنرز تھے جو آسانی سے نہیں کلین ہوتے تھے اس کے لیے میں نے تھوڑا سا بیکنگ سوڈا اور تھوڑا سا وینیگر کو ایڈ کیا برش میں اور برش کے ساتھ اچھے سے کلین کیا اور پھر بس نارمل پانی سے میں نے ان کو اچھے سے وائپ کر دیا سو میرا مایکروویف اچھے سے کلین ہو گیا تھا اب میں کوشش کرتی ہوں کہ جب بھی کھانا گرم کروں یا کوئی چیز گرم کروں تو اس کو ہلکا سا ڈھکے کروں تاکہ جو فوڈ کے پارٹیکلز ہیں وہ دوبارہ سے پورے مایکروویف میں نہ پھیل جائیں میری کیچن کے جتنے بھی کیبنٹس ہیں ان کو بھی میں ویکلی بیس پہ کلین کرتی ہوں ایک ڈی آئی وائی لیکوڈ سوپ میں نے بنایا ہے جس میں ففٹی پرسنٹ میں واٹر ایڈ کرتی ہوں ففٹی پرسنٹ لیکوڈ اور فیو ڈرابس آف ڈیش فاشر اس سے بہت جلدی جو ہے کیبنٹس اچھے سے کلین ہو جاتی ہیں ڈیلی بیس پہ اگر کوئی سٹین لگایا ہے یا ہلکا سا وائپ کرنا تو وہ میں کر لیتا ہوں لیکن ڈیپلی جو کلینی ہوتی ہے وہ ویکلی بیس پہ کرتی ہوں ان کیبنٹس کی سو اب آری آتی ہے ڈورز کی میری کوشش ہوتی ہے کہ گھر میں جتنے بھی ڈورز ہیں ہفتے میں ایک دفعہ ان کو اچھے سے کلین کر دیا کروں یہ جو ہمارا فرنڈ ڈور ہے آج کل ایز ای بلیک بوٹ یوز اور ایزینیا کے لیے تو اس کو کلین کروں کی جتنے بھی ہینڈلز ہیں ان کو اچھے سے کلین کروں کی بلیک ڈورز یا جو براؤن ڈورز ہوتی ہیں ان کے اوپر ڈس زیادہ فیل ہوتی ہے سٹینز نظر آتے ہیں اگر اس کو ان کو ٹائم ٹو ٹائم نہ کلین کیا جائے تو اس کے بعد باری آتے ہیں میررز کی گھر میں جتنے بھی میررز ہیں ڈریسنگ ٹیبل پہ یا والڈروپ پہ یہ بھی ویک میں ایک دفعہ ہی کلین کرتی ہوں ایلیانہ جب چھوٹی تھی تب ان کو ٹائم ٹو ٹائم کلین کرنا پڑتا تھا اب جو ہے وہ ویک آرام سے نکل جاتا ہے اور گلاس کلین کرنے کے لیے میں جو گلاس کلینر ملتا ہے وہ یوز کرتی ہوں سو گھوم پھر کے میں دوبارہ سے کچن میں ہی آگئی ہوں میرے پاس یہ جو ریک ہے وائٹ کلر کا یہ بھی میں ہفتے میں ایک دفعہ کلین کرتی ہوں اسپیشلی مجھے کلین کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایلیانہ اس کے اوپر چارٹ مسالہ یا کچھ نہ کچھ ڈال دیتی ہے جو چھوٹے چھوٹے جارز ہیں سپائسز کی وہ میں یہاں پہ رکھے میں قریب تو کبھی اس کے ہاتھ چڑھ جائیں تو وہ ان کے اوپر پھینک دیتی ہے اور اس طرح کے جو ریکس ہوتے ہیں سپیشلی وہ کچن جن کی کی بہت کم ہیں یہ نہیں ہیں یہ چھوٹے کچن ان کے لیے اس طرح کے ریکس بہت یوسر رہتی ہیں میں نے چار پانچ باسکٹس یہاں نیچے رکھی ہوئی ہیں اور ان کے اندر میں نے کافی کچھ جو ہے سٹور کیا ہوئے اور اس کے بعد یہ جو باسکٹس ہیں ان کو بھی اچھے سے میں دھولوں گی اس کے بعد دھونے کے بعد ان کو ڈرائی کروں گی اور پھر ٹیشو پیپر رکھ کے دوبارہ سے چیزیں اپنی جگہ پر رکھتوں گی اپنی جگہ پیپر رکھتیں میری جو ویکلی کلیننگ ہے اس میں اور بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں لیکن آج فیلحال اتنا ہی کام ہو سکا اور تقریباً شام کے ٹائم پہ علیانہ بھی اٹھ گئی تھی یہ دونوں پورا دن کھیلیں یا نہ کھیلیں لیکن شام کے ٹائم پہ ان کی چیفوں سے پورا گھر گونچ رہا ہوتا ہے اور کوئی پوچھ رہا تھا ان دونوں میں کتنا گیپ ہے تو ان دونوں میں فائٹ پیئرز کا گیپ ہے تو یہ دونوں بیزی تھی کھیلنے میں اور میں آئی ہوں کچن میں ان دونوں کے لیے ایمننگ ٹائم میں گوچھ دینے کے لیے سو گھر میں مینگو پڑے ہوئے تھے میں نے سوچا کہ مینگو کٹ کر لیتی ہوں اور ساتھ یوگرٹ دے دیتی ہوں تو آج کی ویڈیو یہاں پہ ہی اینڈ کرتی ہوں ملتے ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ